اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن نگٹس کی رسیپی جس ماتھت سے ہم نے بنایا آپ اسی کو فالو کریے بیسٹ رسیپی ہے اور آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سکول کے لیے لانچ باکس کے لیے رمضان کے لیے سپیشلی آپ نے سٹور کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں کی جی ہم نے چکن لیا ہے بولنس اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون گارلک پورڈر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون مکس ہرب ہاف ٹی اپل سپون سالٹ اور یہ جو گھر کا بنا کوریانڈر ہم نے ریسپی آپ کو شیئر کی ہے یہ ون ٹیبل سپون چیلی پیسٹ ون ٹیبل سپون اسی طرح سے بلینڈ کر لیجئے نگٹس بنانے کے لیے ایک ہی شیپ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے پلاسٹک کو کٹ کر کے بورٹ پہ سپریڈ کر دیا ہے اور اس پلاسٹک پہ ہم نے آئل گریز کر دیا ہے آئل لگا دیا ہے اب ہمارا مکشر اس پہ ہم ٹرن کریں گے اس کو اچھی طریقے سے فلات کریں گے اور اس کو کور کر کے اس طریقے سے رولر پن کی یا بیلن کی مدد سے آپ اس کو فلات کر دیجئے اتنا فلات کریے کہ ایکوالی ہر جگہ ہو کسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب یہ پلاسٹک کو آپ ہل کے ہاتھ سے اٹھائیے یہ بہت ہی ایزی وے اور ٹکنیک ہے نگٹس بنانے کی ایجز آپ نے برابر کرنا ہے دیکھئے کٹر کی مدد سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا تاکہ ایجز برابر ہو کیا کرنا ہے کیوبز شیپ میں کٹ کرنا ہے کٹر کی اکس چھوری بھی ہے تو اس سے بھی کٹ کر سکتے نائف سے بھی کٹ کر سکتے اس طریقے سے اپنے باکس شیپ میں کٹنا یہ ٹیکنیک سے ہر سائز سیم رہ گی کوئی بھی نگٹس بڑا چھوٹا نہیں رہ گا جیسے ہاتھ سے بنائیں گے تو کوئی بڑا ہوا کوئی چھوٹا ہوا یہ دیکھئے اب آپ نے 2 ٹیبل سپون کارن فلا لینا یا آرہ روڈ پاوڈر لینا ایگ میں اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب اسے ایگ میں آپ نے چکن کے کیوبز ڈالنا ہے نگٹس اور پھر بریڈ کرم پر رکھ دینا ہے بریڈ کرم لگا کے پھر آپ اچھے سے نگٹس کا شیپ دے دیجئے اچھے سے بریڈ کرم لگائیے بریڈ کرم لگانے کے بعد ہی آپ اسے شیپ دے سکتے ہیں اس کا شیپ اگر رنی ہو رہا دکھئے کوئی جو آپ کا پسندیدہ شیپ آپ اسے دے دیجئے سارے نگٹس کو ہم ایک دن کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے ایک دن کے بعد یہ ایسے ہو جائیں دم سٹیف ہو جائیں گے اب آپ اسے فریز کر سکتے ہیں پلاسٹک پولیتین بینگ میں ڈال کے کنٹینر میں ڈال کے ایک سے دیڑ میں یہ آرام سے رہ سکتا ہے تو رمضان کے لئے بنائیے سٹور کریے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیے دعاوں میں یاد رکھئے اب اسے فرائے کریں گے ہم ٹرن کر کر کے اچھی طریقے سے گولڈن کلر نہ آجائے آپ کی نگٹس پھول رہی ہے تو سمجھ جائے پوفیکٹلی ریڈی ہے